جی اسلام علیکم دوستو آج ہم نے رات کو نرانوہ سٹیک کرنا ہے اس لئے کمرہ بکر والی ہے اپنا سمانوں گئر ایدہ رکھ لیا کمرے میں اب ہم نیچے ہیں شوپنگ کے لئے شوپنگ کر رہے ہیں چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم نے کہا کہ چولو سردیاں بھی کوئی نہ کوئی چیز جاتے ہوئے کوئی توفہ لے کے جائیں اب یہ خان صاحب کی دکان پر آئے ہیں خان صاحب بھی کوئی اچھی مناسب قیمتوں میں چیز دے گا تو انشاءاللہ لازمی لیں گے کیونکہ ادھر تو قیمتوں کے ریٹ بھی بہت زیادہ ہزاری بات ہے سردی آئے ہر کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ہزاری بات ہے اس لئے ریٹ بھی زیادہ ہوں گے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہر چیز سردیوں کی موجود ہے لیڈیز کے کپرے ہیں جاگٹے ہیں یہ طرح ہم نے بھی جاگٹے ہیں اور جیسیاں پہنی لگے کیونکہ سردی اس لئے بہت زیادہ ہے یہ لوگ انجوائی کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو رش بھی اس وقت بہت زیادہ ہے اور اس طرح سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے مونگفلی دیکھیں آپ مونگفلی لوگ مونگفلی بھی کھا رہے ہیں یہ ہمارے لاہوری بروسٹ ہے جو لاہور کی سب سے اہم چیز ہوتے ہیں لاہور بروسٹ ہے جس کا بہت ایک اہم نام ہوتا ہے یہ آپ جا رہے ہیں آگے شوپنگ کرنے کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین لوگوں کا راشہ لوگ انجوائی کر رہے ہیں نیران بزار میں زاری بات ہے جو لوگ آئے ہیں گھومنے پھر نئے ہیں اسی لئے ہر کوئی انجوائی کر رہے ہیں اور کسی نے چیدر لئی ہوئی ہے سردی بہت زیادہ ہے اب ہم آپ آخر میں قدرتی چشمہ جس کے کہتے ہیں قدرتی فریج وہ بھی دکھاتے ہیں آگے جا کے ہر ہوتل میں راشہ ہر وزار میں راشہ ناران میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہر کوئی ادھر ہر کوئی شوپنگ کے لئے آتا ہے یہ خان صاحب اپنے بہر پہ شوپ میں لگے ہوئے ہیں اور یہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا یہ ہے قدرتی فریج ہے ادھر فریج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے قدرتی فریج ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ چشمے کا پانی آ رہا ہے تھنڈی یخ بطل ہے آپ دیکھ لیں پانی آ رہا ہے